بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے ہی میں نے اپنی آخری ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ میں نے لیسن لگایا ہے اور دیگر کچھ چیزیں لگائی ہیں الحمدللہ زیادہ چیزیں لگانے کے بجائے کچھ چیزیں لگا کر ان پر فوکس رکھنے کی کوشش کیے تاکہ تھوڑی حمد بھی بنی رہے اور کام جاری رہے لیسن الحمدللہ ٹوکریوں کے انبر جو لگایا تھا یہ دیکھیں یہ ٹوکریوں ہیں ان ٹوکریوں کے انبر جو لیسن لگایا تھا دو جگہ پر ایک عام موٹا لیسن لگایا تھا اور ایک دیسی لیسن بھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ دیکھیں ایک آتھ تقریبا اس کی جو اس کے پتے ہیں جو اس کی پودے ہیں وہ تقریبا ایک آتھ تک بلند ہو گئے ہیں مختلف ہیں کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ اس سے چھوٹے تو الحمدللہ کافی اچھی اس کی گروت ہے لیکن جو جو لگایا تھا موٹا لیسن وہ ماشاءاللہ وہ اس سے بھی بہت بڑا یہ ٹھیک ٹھاک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک تو یہ بھی کافی ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی گروت ہے اور موٹا لیسن ہے یہ اس سے کچھ پودے بھی نکل رہے ہیں اور کچھ پہلے نکل آئے تھے اور ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بڑی بڑی ان کی ٹینیا یا پودے یا پتے ان کے وجہ کے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میرے پاس لگا ہوا ہے ٹھماٹر اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دنیا ٹھماٹر میں نے کٹ کے اس کے پیس مختلف جگہوں پر لگائے تھے یہاں کہیں سے نکلے کہیں سے کیسے نکلے کہیں سے کیسے تو یہ بھی یہاں پر اس کے اندر موجود ہیں یہاں سے ابھی ان کو کچھ دیروں کے بعد مزید یہ تھوڑے سے مزید بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے نکال کے ان کی پنیریاں لگانے کی ترتیب کریں گے ایک یہاں لگے ہوئے ہیں اور ایک اور جگہ پر بھی لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پر بھی ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں تو ان ٹوماٹروں کو بھی انشاءاللہ نکال کر پھر شاپروں میں یا مختلف جگہوں پر مٹی ڈال کے تو وہاں پہ ان کی انشاءاللہ اللہ نے خیر پیش کی تو اس کی ترتیب بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس لگی ہوئی ہیں دنیا ماشاءاللہ ان کی ان شروع میں بڑکری میں کچھ کمی تھی رنگ بھی ان کا تقریباً سبز کے بجائے پیلا مائل تھا لیکن الحمدللہ باستہ استہ ٹھیک ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس میں نے لگایا تھا پودینہ پودینہ یہ بھی ماشاءاللہ بھی نکلنا شروع ہوا ہے امید ہے کہ ان شاءاللہ یہ بھی آگے چل کر اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ پودینہ کچھ اور بھی لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے اور یہاں آگے بھی پودینہ لگا ہوا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو گیا ہے اور نکل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس لگی ہیں مرچیں لیکن مرچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مرچیں دو پودوں پر مرچوں کے ایک پودے پر مرچیں نکلی تھی جن کے ساتھ بہت زیادہ وہ لگ گیا تھا چونٹیاں آ گئی تھی جن کی وجہ سے مرچیں ختم ہو گئی لیکن الحمدللہ پھر بھی یہ تین چار پانچ مرچیں ہیں جو مسلسل گروہت کر رہی ہیں تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی اچھی ہوگی تو یہ میرا چھوٹا سا گارڈن ہے اور بھی گملے فلال پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں بڑھ جائیں تو پھر ان گملوں میں شیفٹ کر کے انشاءاللہ والعزیز کام کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو پھر اس کی مزید اپ ڈیٹ دیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ